نو مئی کا جناہ ہاؤس کا جو جس کو ہم جناہ ہاؤس کہتے ہیں کور کمانڈر کے گھر کا کیس تھا اور رات کو کوئی بارہ بجے ہم اسلام آباد سے واپس آئے ہیں اور ابھی واپس اسلام آباد جانا ہے صرف اس کیس کے لیے بیل کے لیے اور جب آئے ہیں تو جج صاحب نہیں ہیں اور انہوں نے دیکھیں جب اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں تو جب میں اندر کھڑی تھی اور ہم جب سارے کٹھی خواتین کھڑی تھی تو ہم آپس میں میں نے یہ دیکھا کہ جب جوڈشری اور پولیس اپنا مزاق خود اڑواتی ہے اور آکے کبھی ایک بہانے سے انویسٹیگیشن آفیسر نہیں آتا دوسرے بہانے سے جاج نہیں آتا آج جاج نہیں تھا یہاں پہ تو یہاں پہ آپ اندر جا کے دیکھیں کئی سو خواتین موجود ہیں جن کو بلایا گیا ہے پورے پنجاب سے اور آج جاج صاحب زہمت ہی نہیں کی آنے کی مطلب یہ آپ لوگوں کے لئے سہولت کی بجائے آپ یہاں تب سے پچھلے آٹھ نو مینے سے لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں اب میں نے یہ آج ہم نے فیصلہ کیا ہے جو ہم دہشت گرد اندر بیٹے تھے کہ اگلی دفعہ ہم میڈیا کو لے کے جائیں گے ہم ایک ٹور پہ جائیں گے سارے جو آٹھ سو یہاں لوگ جو پچھلے آپ دہشت گرد ہیں پچھلے کئی مہینوں سے یہاں تشریف لا رہے ہیں ہم آٹھ سو کے آٹھ سو آپ کے ساتھ جائیں گے میڈیا کو ساتھ لے کر پہلے ایک کیس ہے ہمارے پہ جس میں ہم نے نون لیگ کا دفتر جلایا ہے ہم مریم نواز نہیں جو ہماری چیف منسٹر ہے اس وقت جو ایک جیسے بھی زبردستی یہ پوزیشن لے لی ہے اب ان سے ہم ان کی جو پوزیشن ہے اس کے مطابق ان سے چاہیں گے کہ یہ اب آ کے حصہ لیں ہمارے ساتھ جائے گی مریم نواز ہم جائیں گے ان کے دفتر جو ہم نے جلایا ہے آٹھ سو لوگوں نے کئی موڈل ٹاؤن میں کہتے غالباً ہے پھر ہم جائیں گے کلمہ چوک جہاں پہ ہم نے کوئی کنٹینر جلائے تھے اس کے بعد ہم جائیں گے اور یہ ہمیں پیدل اور یہ ہم سارے کے سارے آپ اور ہم یہ پیدل سفر کریں گے اگر انویسٹیگیشن آفیسر کو یہ انویسٹیگیشن نہیں کر سکا پچھلے مئی سے تقریباً دس مہینے ہو گئے ہیں اسے انویسٹیگیشن ہم اور آپ مل کے جا کر اس پورے روٹ کی انویسٹیگیشن مل کے کریں گے آپ ہم آئے ساتھ جائیں گے ہم یہ وہاں سے چلیں گے کلمہ چوک کیوں ہمارے پہ کیس ایف آئی آر میں ہے اس میں پتہ نہیں کئی ہزار لوگ نامزد ہیں جو جیلوں میں بھی ہیں نونلی کا دفتر چلایا ہے اس کے بعد ہم کلمہ چوک جائیں گے یہ ہمارا روٹ ہوگا ادھر سے پھر ہم جائیں گے کور کمانڈر کے گھر اور ہم سارے اکٹھے چلیں گے یہ نہ ہو کہ ہم دوبارہ اور آپ بھی گرفتار ہو جائیں دیکھیں نہیں ہوگے انشاءاللہ اور ہم چیف منسٹر کو بھی بلائیں گے تاکہ ہم یہ روٹ پورا کریں انویسٹیگیشن آفیسر کے ساتھ ہم مل کر اس کی انویسٹیگیشن کمپلیٹ کریں گے اگر بچارے انویسٹیگیشن آفیسر کو ایویڈنس نہیں مل رہا ہم ان کے ساتھ مل کے چلتے ہیں اور جو اور ساتھ ساتھ آپ اور ہم کہیں گے کہ اب یہاں کی کیمرہ کی سی سی پھوٹیج کیمرہ کی جو ہے نا سی سی کیمرہ کی جو فوٹیج وہ بھی برامت کریں اسکری ٹاور سے جو جو ہم نے جلایا ہے ہم ساتھ یہ بس اب بہت ہو گیا اگر یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ کر سکے انویسٹیگیشن تو ہم مل کے اس کی کریں گے اور جو جناح ہاؤس والے اب ہم جاج کو کہہ رہے ہیں کہ آپ میر بانی سے آئندہ کے لیے تشریف لیں اور انویسٹیگیشن آفیسر بھی تشریف لے کر آئیں میڈم ایف آئی اسلامباد نے بھی آپ کو بلا رکھا ہے دیکھیں اس میں ہمارا تماشا نہیں بن رہا جو کر رہے ہیں انہی کا تماشا بن رہے کیونکہ انہوں نے یہ بلایا کہ میں نے سٹیٹ کے خلاف آپ کو پتہ ہے میں وہ انٹیوی دو نہیں میں آپ ہی کو آکے بتاتی ہوں اگر آپ اس کو انٹی سٹیٹ کہہ رہے ہیں پھر جو میں آپ کے ساتھ بات کر رہی ہوں جو میں آپ کے ساتھ آج باتیں کر رہی ہوں اس کی وجہ سے ایف آئی اے نے مجھے بلا لیا اسی وجہ سے بلایا اور کوئی وجہ نہیں ماشاءاللہ دونوں ٹھیک تھے بشرا بی بی بھی ٹھیک ہیں عمران خان بھی بلکل ٹھیک ہیں ہاں ان کو آنکھ کا انٹفیکشن ہوا تھا اور دیکھیں عمران خان کا آنکھ کا انٹفیکشن یہ ہوا تھا انہوں نے کہا تھا میں پھر سے کہوں وہ اس چیز کی بات بھی نہیں کرنا چاہ رہے تھے لیکن یہ نہیں مطلب کہ ہم نہیں اس کے اوپر میں بات کریں ہم نہ اس کو اٹھائیں اتجاج نہ کریں ہمیں فکر ہوتی ہے کہ جو اسد وڑائچ ہیں وہاں پہ جو سپریٹینڈنٹ ڈائریکٹلی ان کے انچارج ہیں ان کو ہمیں بتانا چاہیے تھا کہ ان کا آنکھ کا انٹفیکشن ہوا ہے تاکہ ہم ڈاکٹر اپنے ڈاکٹر کا بندبس کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں آپ کو پتا ہے کہ اعتماد نہیں ہے ان کی جب اگر کوئی میڈیکل چیک اپ ہو ہم اس کو اپنی نگرانی میں رکھنا چاہتے ہیں ابھی ہم نے ڈاکٹر آسن یوسف اور ڈاکٹر فیصل سرطان کے لیے درخواست ڈالی ہوئی ہے کوٹ میں کئی دفعہ ڈال چکے ہیں لیکن یہ جو سپریٹینڈنٹ جیل ہے وہ کہتے ہیں مجھے اوپر سے کسی سے پرمیشن لینی پڑتی ہے غالباً اداروں سے ان کا مطلب ہر دفعہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے شاید آئیس آئے یا کسی ادارے سے پرمیشن لینی پڑتی ہے پتہ نہیں ہم اس کو چھپ کے کیوں بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آئیس آئے سے پرمیشن لینی اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کیا چاہتے ہیں کہ وہ باہر آنے کے لیے کسی قسم کیوں نے بتایا کہ عمران خان کو جیل میں تو عمران خان نے کسی سے نہیں بات کی لیکن ہمارے سے بہت لوگوں نے لیکن ڈیریکٹ تو بہت لوگوں نے پیغام بہت آتے ہیں کہ وہ جیل سے نہیں نکلیں گے عمران خان نے تو سیدھا سکا ہے میرا خیال ہے یہ ججز کا اور یہ ہائی کورٹ کی تیاری نہیں تھی کہ عمران خان کے کیسز ٹرائے کرنے پڑیں گے میرا یہ خیال ہے اب جب کیسز ان کے سامنے آگئے ہیں ان کو سمجھ جاری ان کے ساتھ کریں کیا جس قسم کی پیغام آ رہے ہیں کہ آپ یہ جیل سے نکالنے کے لیے آپ پھر چپ کر کے بیٹھ جائیں بس یہی ہے چپ کر جائیں پھر آپ کو جیل سے نکال لیں گے یہ سی قسم کی پیغام ہے لیکن عمران خان نے کہا تھا کہ میں سارے کیسز اس کا سامنا کروں گا لیگلی تو ججز کے سامنے جب کیس جاتے ہیں تو کل آپ دیکھ لیتے ہائی کورٹ کے جاج لگ رہا تھا کہ میں تب جتنی محنت عامر فاروق نے کل کی ہے بہت محنت کی انہوں نے کسی طرح ان کو لگتا ہے ڈیوٹی دے گئی ہے کہ عمران خان کو جیل سے نکالنے نہیں دینا بس یہ شروع میں کہہ رہے تھے اسی قسم کے پیغام ہمیں بھی سنائی دیتے تھے کہ کوئی ڈیل کا مطلب کیا ہے ڈیل کا مطلب ہے کہ چپ رہے ہیں یہی ہوگا نا ڈیل ہم تو کئی دبا پوچھو کہ ڈیل میں عمران کو کیا ہے عمران خان نے صرف یہ کہا تھا پیغام جو ان کا تھا کہ یہ منڈیٹ لوگوں کا چوری کیا ہوا ووٹ واپس کر دیں بس نہیں تو یہ ایکانومی گڑے میں جا رہی ہے اور گڑے میں مزید چلی جائے گی اور لوگ غربت کی لائن سے اور مزید نیچے چلے جائیں گے اور عمران خان کا تب سے پہلے بھی یہی پیغام تھا اور اب بھی یہی پیغام ہے بس بھی یہی پیغام ہے